اور اس کے بعد حضرت زکریہ کا ذکر ہے بیٹا مانگا اللہ نے یحیٰ دے دیا اور یحیٰ سے کہا گیا یا یحیٰ خزل کتابہ بقوہ یحیٰ اس کتاب کو جرہ قوت سے پکڑنا کیا مطلب ہوا؟ کیوں؟ کتاب ہاتھ سے پیسل نہیں تھی کتاب کو جرہ مصبوطی سے قوت سے پکڑنا مطلب یہ ہے اس کتاب کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، عمل کرانے کے لیے قوت کی ضرورت پڑے گی اس لیے یہ کتاب کونوں کھدروں میں، غاروں میں، پہاڑوں کی کھوہوں میں بیٹھ کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے اس کو بھرے بازار میں، عدالتوں میں، سیکریٹریٹس میں نافذ ہونا ہے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ایمان کی قوت بھی چاہیے، مادی قوت بھی چاہیے خزن کتاب اب قوة، قوت کے ساتھ اس کتاب کو تھام ہو حضور کبھی تو یہی کہا گیا؟ دشمنوں کے مقابلے میں، اتنی تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ جتنی تیاری کی جا سکتی ہے قوت حاصل کریں چھاؤنیاں چھاؤنیاں قائم کر دیں اور درہبونا بہی عدو واللہ و عدو بکم اس کا ترجمہ کاکول ہے کہ ایڈی میں میں ایک کالی علم نے بہت اچھا کیا کہ سٹرائی ٹیررر ان دی ہارٹس اپنے ایڈی میں کہ یہ ترجمہ بہت سے رہا کفار کو اور اپنے دشمنوں کو اور روب اور دردوے میں رکھو کہ تمہیں میلی آنکھ سے دیکھنا سکیں